موسیقی اس نے بھی ایک مہگا پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام جی پیک ہوگی پنکی ایکنومک کوریڈور یہ شریفوں کو اور یہ امپورٹن کممنٹ کو آج چیلنگ کرنے آؤ پیس میزریز الیکشن انشاءاللہ جیتے گے اگر اسی طرح ہمیں دوار کے ساتھ لگا دیا گیا پھر میں بولوں گا ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پر رکھئے اسلام علیکم میں ہوں پارس جہانزیب سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے سر برائم راند خان نے وانٹ کیا ہے کہ اگر انہیں مجبور کیا گیا تو وہ خاموش نہیں رہیں گے وہ بولیں گے اور اپنے سینے میں دفند بہت سے راز کھول دیں گے ملک و قوم کے مفاد کے لیے بولنا اور رازوں سے پردہ ہٹانا بہت اچھی بات ہے اگر وہ راز عوام کے لیے جاننا ضروری ہوں تو پھر ان کو کھولنے کے لیے کسی چیز سے مشروط کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے یہاں ویسے یہ علمیہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان مشکل میں ہوتا ہے تو ایسی ہی باتیں کرتا ہے لیکن پاکستان میں کبھی کسی نے نہ کوئی راز کھولا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مناسب وقت آیا یہی باتیں کرتے میاں محمد نواز شریف لنڈن جا بسے کہ میرے سینے میں بہت سے راز تفن ہیں کچھ ایسی ہی دھمکیاں لگاتے اینٹ سے اینٹ بجاتے عاصف علی زرداری دبائی روانہ ہو گئے اور یہی باتیں کرتے چوری نصار گوشن نشین ہو گئے اب عمران خان کہتے ہیں کہ وہ بولیں گے خان صاحب آپ ضرور بولیں بلکل خاموش نہ رہیں ملک و قوم کے مفاد میں جو باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ ضرور سامنے لائیں لیکن جب آپ لوگوں کو راز کی باتیں بتانے لگیں تو یہ بھی ضرور بتائیے گا جو آپ کے مخالفین بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ فرہ گوگی کیا کریکٹر ہے اس سے آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا کیا رشتہ ہے آپ اور آپ کی اہلیہ فرہ گوگی کا دفع کیوں کرتے ہیں بنی گالا میں فرہ گوگی کو زمین الارٹ کیوں کی گئی اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی حکومت ختم ہونے سے ٹھیک پہلے فرہ اور ان کے شہر ملک سے روانہ کیوں ہو گئے اور اب تک واپس کیوں نہیں آ رہے خان صاحب آپ کے مخالفین پوچھتے ہیں کہ آپ نے صوبے میں قابل اور اہل پارٹی لیڈرز کے ہوتے ہوئے عثمان بزدار جیسے کمزور شخص کو وزیرعالہ کیوں بنایا تھا آپ کے مخالفین پوچھتے ہیں کہ آپ نے تین سال میں پنجاب کے چھے آئی جیز کیوں تبدیل کیے تھے آپ کے مخالفین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ شگر کمیشن کی رپورٹ پر کسی کو سزا کیوں نہیں دی گئی آپ تو مفادات کے ٹکراؤ کے خلاف تھے نا تو آپ کے مخالفین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہی لوگوں کو عدو پر کیوں بٹھایا جو کسی نہ کسی طرح اسی محکمے یا اسی کاروبار سے منسلک تھے خان صاحب آپ نے اگر بولنے کا فیصلہ آپ کر ہی لیا ہے تو ایک ہی بار سب کچھ سامنے لے آئیے گا تاکہ پھر کسی کا بھی کوئی سوال باقی نہ رہے اور ہاں آج تک راز کھولنے کے نام پر الزمان ضرور لگائے گئے ہیں لیکن یہاں کبھی کسی نے ثبوت نہیں دیے خان صاحب آپ ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں پارٹی لیڈر ہیں آپ قومی مفاد میں راز کھولتے وقت ساسا ثبوت بھی ضرور دیجئے گا تاکہ وہ راز قومی مفاد ہی رہے کسی کا ذاتی مفاد نہ بن جائے آج کے پروگرام میں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور مزید ایشیوز کو بھی شامل کریں گے آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیہ تجزیہ کار ہیں ایتشام الحق صاحب ہمیں نون لیگ سے جوائن کیا ہے سینیٹر ڈاکٹر افنان اولا خان نے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موسیٰ علی گلانی موجود ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ ایتشام الحق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں دیوار سے لگایا گیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے وہ بولیں گے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ آپ واقعی انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس وقت میں چونکہ سر ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ نیب یا ایف آئی آرز میں کوئی نیا کیس تو نہیں بنایا خان صاحب کے خلاف یا ان کی کوئی پارٹی کے لوگ گرفتار بھی نہیں کیے گئے ہیں ہاں علیم عادل شیخ کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہیں بھی زمانت مل گئی ہے تو کیا اسے دیوار سے لگانا کہتے ہیں پہلے صرف آپ انٹرو بول نہیں تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ جب لوگ ہمارے ریڈر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے روئیے بلکل کچھ اور ہوتے ہیں آزاروں کے ساتھ ایک پیش پہ سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں سننے کا انداز ایک ہے بولنے کا انداز ایک ہے اب حکومت میں نکلنے کے بعد جو فرسٹیشن اور ڈیسپریشن دیکھنے میں آتی ہے معذرت کے ساتھ جتنی آج امران خان میں نظر آری پہلے نہیں تھی کچھ حوالوں سے تو آپ کو بھی سمجھ آ رہی مجھے بھی افنان والی موسیٰ کو بھی سمجھ آ رہی کہ کیا وجہ ہے آپ نے بھی بات کی امران خان کے حوالے سے تو کیا وہ آپ کہہ رہے ہیں فرسٹیٹرڈ ہیں تو صرف امران خان یا آپ کو فرسٹیٹرڈ نظر آئے اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد یا ہمارے یہی رواج ہے کہ جب تک اقتدار میں ہے سب کچھ ٹھیک ہے اقتدار سے باہر آئے تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سینے میں راز دفن ہیں اور ہم ان کو افشاہ کر دیں گے تو کیوں نہیں کیے جاتے وقت میں مجھے گوڑ فادر والے ریو کارلیان جو ہے نا وہ اس وقت دکھائی دی رہے ہیں جن کے آج خبر بھی ہے ڈیتھ ہوئی ان کی ایک کریکٹر کی اس میں سے بات یہ ہے پارس کی جب گورنمنٹ میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا آپ جس طریقے سے آپ کو رائٹ لیفٹ سے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب آپ گورنمنٹ سے اٹریں گے اپوزیشن میں جائیں گے آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا ان کو بالکل ذہنی طور پر تیار ہونے چاہیے کہ غلط اور صحیح جو ہے سری خان صاحب کو اشارہ کس طرف ہے وہ کون سے راز افشاہ کر سکتے ہیں آپ کے خیال بھی وہ کون سے نام سامنے لاسکتے ہیں گورنمنٹ اپ دے ذمہ دار ہوتی ہے آج دیکھ لیں کوئی بھی ذمہ دار ہے لیکن اس کو ملک احمد خان صاحب پروٹیک کر رہے ہیں جس طریقے سے ایڈمیٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ جس کو کہنے ہیں اونرس وہ لے رہے ہیں کہ گورنمنٹی سب کچھ کرا رہی ہے پیچھے کو چھوڑنے پیچھے کی پکچر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے یہ دیوار سے لگا رہی ہے حکومت کو دیکھیں کچھ حوالوں سے تمہیں لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک لڑائی اب چل پڑی ہے مجھے لگتا ہے دوار ڈائی والا سین ہے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ سترہ جولائی سے پہلے اگر میری مزی کئی چیزیں نہیں تاہ ہوتیں تو وہ راز افشا کرنا ملی بات کریں ایک ویڈیو بھی ہے پہلے بھی خان صاحب نے ذکر کیا تھا اس میں کہا اس میں نام بھی لیے گئے ہیں اور وہ رکھی بھی ہے محفوظ جگہ کے اوپر اور پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری جان کو خطا ہے مجھے کچھ ہوا تو یہ ویڈیو پبلک کر دی جائے گی دوسری طرف ویڈیو پھر ان کو بھی پتہ چل گی کہ ایک اور ویڈیو بھی ان کی آگئی انسار عباسی نے اس کے بارے میں بات کی اس کے لئے میں کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں بہت سانی ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی بندہ جو کچھ ہے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے میرا اپنا خیال ہے پاریس کے اس سٹیج پہ جو ڈیسپریشن ہے ان کی وہ اسی وقت دور ہوگی کہ جب ان کو واپس لائے جائے حکومت میں وہ الیکشن جیتے اگر نہیں جیتیں گے تو میرا خیال ہے وہ ایک لمبی لڑائی کے لیے تہیا ہے ویسے آپ کو لگتا ہے کسی دن عمران خان صاحب پریس کانفرنس میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بولیں گے وہ ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھ سکتے ہیں یہ ایک مشکل سوال ہے خان صاحب کی حوال مشکل سوال ہے میرا پر شاہل ہے ایویڈنس نہیں ہوتا بانائی ثابت ہو پاتی ہیں یہ چیزیں آپ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں زدائی صاحب اور میاں صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے لیکن سامنے تو کچھ نہیں لائے گیا نہ ہم میڈیا ہائپ ہوتی بن جاتی ہے یہ الیکشن میں خائدہ ہو جاتا ہو ان کے پیریٹ میں دیکھ لیں ان کے کیسیز دیکھ لیں نہب میں دیکھ لیں ادر وائز دیکھ لیں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی لاکھ آپ گالیاں نکال لیں جس طرح کی کہانیاں ان کی اپنی نکل نہیں ہیں محضرت کے ساتھ فراغ ہوگی گوگے جس طریقے سے دو کرو تین کرو بزار صاحب لے کے پیسہ کدھر جاتا تھا اور اپائنمنٹس ہوتی دی پنجاب اب یہ باتیں تو ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں بس نہیں باتیں ہو رہی ہیں ابھی تک کوئی کیس نہیں بنایا لیکن ان کو بھی لگ رہا ہے رانہ سنولا کی پریس کانفرنس دیکھے تو وہ یہ لگ رہا ہے جس طرح آپ کر رہے تھے تو اچھا تھا اب ہم کر رہے ہیں تو برا لگ رہا ہے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیئے تھا کہ جب آپ سیڑ سے اتنیں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا وہ کہا کرتے تھے کہ اتنا ظلم کر رہے جتنا برداشت کر سکتے ہیں ہمارے ہی سیاست ہی یہی ہے افنان پاکستانی سیاست دانوں کو اقتدار سے جاتے ہی کیوں یاد آجاتا ہے کہ ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں اور جب ہم وہ افشاہ کریں گے جب ہم باتیں بتائیں گے تو پھر ملک میں ایک بچھال آ جائے گا اور جو ادارے ہیں وہ بھی دباؤ میں آ جائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ جس بات کو آپ ریفر کر رہی ہیں اس بات کے اندر جو ہے وہ امیہ محمد نواشف صاحب نے 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کو قوم کے سامنے رکھ دیا ہم نے سارا کا سارا جو نیریٹیف اس کے پر بنایا کیا رکھا تھا یہ بتایا کہ جی اس کے اندر دانلی ہوئی تھی اور جو کچھ ہوا تھا سارا کا سارا جو معاملات تھے وہ پوری تقریروں میں آ چکی بات خان صاحب عالمی سازش کا کہہ رہے جو عالمی سازش ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ دوں گا اس کا اب عمران خان سے پوچھا دیکھیں میرے ایک بات سنیں عالمی قوتیں جو ہے نا وہ اتنی فارق نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف سازش کریں یہ ان کے اپنے ذہن میں انہوں نے اپنی کچھ چیزیں منا لی ہیں جس کا یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہ جی اب ادھر بائیڈن آپ کو فون کرتا نہیں ہے وہ آپ کے خلاف سازش کرے گا اگر آپ فون نہیں کرتا تو اگر امریکہ خوش نہیں ہے امریکہ نے کیا باقی ممالک میں حکومتوں کا تکتہ نہیں اٹھا ہے ریجیم چینج نہیں کیا اگر عالمی حان کی حکومت سے خوش نہیں تھا تو کیا ان کے خلاف سازش نہیں ہو سکتا کیا ہماری کا پہلے سازش ہوئی ہماری ہم خود فیصلے کرتے ہیں ہم خود فیصلے کرتے ہیں ہم کوئی سیلیکٹڈ نہیں ہے اس کی آپ کو اور وجہ بھی بتا دوں کیوں ہے ون پیج کی پریس کانفرنس ہوتی تھی آپ نے بھی دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے صحیح ہے نا ون پیج ہی ہوئی ہے ہمارے دور میں پریس کانفرنس یہ ہوئی ہے کہ اسیبلشمنٹ کا ساتھ سے کچھ تعلق نہیں ہے یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کہتے ہیں ووڈ کو عزت دو کے پر کمپرمائز نہیں کیا ونہ ہمارے بھی یہی بولے ہوتے امران صاحب کو دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں دیکھیں امران صاحب پہلے جب لگائیں گے تو پھر وہ بولیں گے یہ بولتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کیے تو آپ ہمارے خلاف کیسز بنائیے ہی بولتے ہیں تو بھئی ہم جو گجرہ والا میں آپ نے ہاؤزنگ سسائٹی بنائی ہے جو فیصلہ باد میں ایکنومک زون کے اندر آپ نے دس اکڑ زمین لی ہے جو رنگ روڈ کے اوپر آپ نے زمین لی ہے جو بنی گالا میں آپ نے زمین لی ہے ہم اسی کے اوپر ہی کر رہے ہیں توشہ خانہ صاحب نے چیزیں گا رہے ہیں بن رہے نا کیس آپ تو فرق ہوگی سے لے کے بشرا بی بی تک الزامات لگا رہے ہیں ٹھیک بات ہے کیسز کب کہاں بنی کون سا کیس بنا رہے ہیں توشہ خانہ کا ریفرنس نہیں ہے تب ہی نہیں بن رہا ہوگا ہم غلط کسی کے خلاف یہ نہیں کریں گے کہ ہم پندرہ کرو ہیروین جو ہے وہ اپنے کئی سے لاکے بنی گالا سے لاکے یا کہتے ہیں نہیں آپ نے امران خان نے کہا کہ پندرہ ایف آئرز کٹی ہیں ان کے خلاف ان کے پارٹی کے لوگوں کے خلاف آپ کے رانہ سنان مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر یا کہتے ہیں حملہ کریں گے ہم لاشے گرائیں گے ہم آگ لگوا دیں گے ہم اور آگ لگائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہاں مسئلہ لے کے آئے تھے تو اس کے بعد سٹیٹ کیا کہتے ہیں بیٹھی رہے اسلامباد میں آگ لگوا دیں اور جنہوں نے یہ کام کی ان کو چھوڑ دیں آگ لگانے آپ مجھے بتائیں یہ قابل معافی بات ہے کہ آپ کے کیپیٹل کے اندر آگ آگ کے لگا دیں تو ہم نے جو جو ایف آئی آر کاٹی ہیں ہم نے ان کے خلاف کاٹی جنہوں نے اس طرح کی حرکتے کی تھی ماظر پیزاد افنان ایک چیز تو مانے نا جس طریقے سے وہ پرچے کراتے تھے ہر کلاس میں دہشتگردی لگاتے تھے آپ بھی وہی کرنا ہے آپ بھی جتنے کیسز بنا رہے ہیں ایک جنرلسٹ کو اس پہ بھی دہشتگردی ہے ہر طرف دہشتگردی کا پرچہ وہ بھی یہ کیا کرتے تھے بلکہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے جو اس طرح بیٹی چاہ رہے ہیں موسیٰ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے زیرہ کوئی تو بات ہوگی جو انہوں نے کہا کہ پھر میں خاموش نہیں بیٹھوں گا ماضی میں آپ دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے جب کوئی پارٹی آپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جاتی ہیں پاکستان پیوز پارٹی تو خود اس طرح کی الزامات لگاتی رہی آپوزیشن میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو قوم ہے نا یہ ظلم اور احسان بہت جلدی بھول جاتی ہے اور عمران خان پلے کر رہے ہیں عوام کی اس نفس پہ وچھ اس بلائنڈ بائی ہیٹ اور بلائنڈ بائی لف وہ اپنے آپ کو صرف سیل کر رہے ہیں ہمیں اس بات کی کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں کر رہا ابھی تک عمران خان thinks that he is bigger than پاکستان he is bigger than the prime minister's office اس نے اپنے آپ کو اتنا پورٹری کیا اور جو لوگ نواز شریف یا پاکستان پیپس پارٹی کی نفرت کے اندر عمران خان کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کر لے یہ جو بھی کر لے یہ ان سے بہتر ہوگا عمران خان نے moral standards اتنے اوپر لے گیا ہم اسے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ بھائی ہم فرشتے ہیں وہ کہتا تھا میں فرشتہ ہوں لیکن وہ فرشتہ نہیں ہے ہم صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی جس بندے کو آپ نے ایک مسیحہ یا فرشتہ بنا کے یہاں پر لائے تھے وہ بھی موسیٰ عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا نہیں لگایا جا رہا نہیں عمران خان کو دیوار سے نہیں لگایا جا رہا عمران خان اپنے آپ کو پوٹرے کر آ رہا ہے کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے نونی کا ریکارڈ ہے اس کے اندر فرق ہے نونی کا ریکارڈ ہے نائنٹیز میں اتصاف کمیشن بنا تھا اگر پہلے ایسا ہو سکتا ہے تو عمران خان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہم لوگ اریسٹ ہوں میں ہیں ہم لوگ عمران خان کے دور میں ایک جلسہ کرنے پر اریسٹ ہوں میں ہیں ہمارے اوپر نظر بندیاں ہوئی ہیں مطلب بچوں بچوں کے اوپر نظر بندیاں ہو گئے سیدھا جیل میں ڈال دیا گیا تھا صرف جلسے کرنے کے اوپر پی ڈی ایم کا جلسہ ہم ملتان میں کیا تھا ایک چھوٹی سی چیز کرونا ایکٹ کے اوپر ہمیں اندر کر دیا تھا ساؤنڈ ایکٹ کے اندر مجھے اریسٹ کر لیا تھا ساؤنڈ ایکٹ ہوتا ہے جو اونچا آپ آل لگاتے ہیں جو بیلے بلو فینس ہے اس پہ ہمیں اٹھا کے لے گئے تھے اسے کہتے ہیں دیوار پہ لگانا عمران خان کے ساتھ تو دیوار پہ لگایا ہے نہیں جا رہا ہی اس کے ساتھ اس کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ دیوار کے ساتھ لگانا کہتے ہیں کہ اس کو ہے اریسٹ ہوتے ہیں انہوں نے پنجاب کو بلیڈ کیا ہے پنجاب میں ترقی کیوں نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیروکریٹس پیسے لگے پیسے دے کر آئے گیا تھے انہوں نے رشوتیں دے کر ڈی سی لگے تھے رشوتیں دے کر ایس پی لگے تھے پچاس پچاس لاکھ پہ بیس بیس لاکھ پہ سب ریجسٹرار لگے تھے جو کہ ٹرانسفریں اور انتقال کرتے تھے تو انہوں نے کام کیا کرنا تھا انہوں نے پیسہ بنانا تھا اور اوپر پیسے دینے تھے انہوں نے تو کیسے کام ہوتا پنجاب is mostly of پا پاکستان پجاب میں کیوں نہیں ترقی ہوں پجاب میں کیوں کولا کچھرا سا کیوں یہ آپ نے کہا عمران خان کو نہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور مجھے حراسہ کیا گیا تو میں قوم کے سامنی چیزیں رکھو گا موسا وہ ایک ویڈیو کا بھی ذکل سا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو سے پتا چلے گا کہ عالمی سازش کے پیچھے کون قوم سے کردار تھے تو ابھی تک تو امریکہ اور آپ کی تحادی جماعتوں بھی نام آ رہے ہیں ویڈی امران خان صاحب نے تقریریں کی کہ جب یہ حکومت میں تھے کہ یہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں یہ سب ہائی کمیشنرز کو اور فورن اور ڈپلومیٹس کو ملتے ہیں امران خان نہیں ملا بریٹش ہائی کمیشن کو امران خان کیوں ملا اس کو بتائیں وہ کیوں مل رہا تھا اس کو کیوں بریٹش ہائی کمیشنر امران خان کے گھر بنی گالا گیا تھا ملنے کے لیے وہ پارٹی ریکس مل سکتے ہیں وہ آم ایم 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 پی ایس سب ملتے ہیں دیپلومیٹرک پروٹوکال انہوں نے انگیجمنٹس کرنی ہوتی ہیں انہوں نے لوبیز کرنی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سیل کرنا ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یہ کر رہی ہے سب ملتے ہیں امران خان کہتا تھا میں نہیں ملتا اب کیوں مل رہا ہے اب امران خان مل رہا ہے تو بچ وہ ٹھیک ہے امران خان صورت سازش نہیں کر رہا میں اس کو یہ کہوں کہ امران خان اس کو مل کے ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے اور اگر وہ چیزیں سامنے آئیں وہ کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کوئی ویڈیو نہیں ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کوئی ویڈیو نہیں ہے ابھی لکھ کے بتا رہا ہوں کہ امران خان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے بس میں آپ کو ہنڈر پرسن بتا رہا ہوں امران خان لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے اب جس کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں نا ساری پارٹیز خاص طور پر جو حکومتی اتحاد کیوں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاب بھی وہ ہے سترہ جولائی کے زمنی انتخابات میں ایک بریک لینا اس کے بعد ذرا ان انتخابات کے اوپر بات کرتے ہیں جو بیس سیٹوں پہ ہو رہے ہیں پنجاب میں بریک لیتے ہیں دیکھ رہی گا نا ساری اہد اسام صاحب اب بتائیے کہ یہ جو زمنی انتخابات ہیں اس میں کس کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے دونوں طرف سے بڑی زبدہ سیلیکشن کیمپینز شلائی جا رہی ہیں تو کس کی مہم آپ کو ذرا تگڑی معلوم ہو رہی ہے چونکہ پتا ہے نا مستقبل اس پہ دعو پہ لگا ہوا ہے پارا سکھ ایک چیز دیکھیں گے پچھلے دس دنوں سے جو موڈ عمران خان کا ہوا ہے جتنا جہرانہ انداز میں بات کر رہے ہیں ایک بات ان کی کل آئی ہے جس میں انہوں نے اف سین بٹ کے ساتھ بات کیا انہوں نے کہا جی گرینڈ ڈیالوگ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ پروائیڈٹ کے آپ انشور کریں کہ یہ سترہ جولائی کو لیکشن شئر ہوگا یہ بھی انہوں نے کہا اچھا نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا یہ شروعات ہو سکتی ہے وہ سیری سیٹی گیم کھیلنے ہے کہ آپ ٹھیک ہے کنسیٹ کریں گے تو ہمیں بھی کنسیٹ کروں گا اب ان کو لگ رہا ہے کیونکہ دو سیٹوں کی حکومت ہے اس لیکٹن کی اگر بیس میں سے دس سیٹیں دے جاتے ہیں تو پنجاب دیسٹیبلائید ہوگا ختم ہوگا اثر اس کا پڑے گا خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم بیس میں سے بیس نشستے حاصل کر لیں گے اس سے پہلے نون لی کے آپ نے دعوے سنے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی اشستے حاصل کرلیں گے بھئی ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے اس سے پہلے ہی نے اپنی کامیابی کا اسکتر لیکن کیسا ہے پارش دیکھیں ستر کے بعد دس ایس کی بیس نہیں ہم نے بیس کی بیس بولے نہیں ہے نہیں میں سے آپ کے ہمیں کچھ لوگوں نے میرے ہی شو میں کہا بیس کی بیس لیکن تھا خان صاحب کو کوٹ کر رہی ہوں انہوں نے تو سب کے سامنے کا کہا کہ بیس سے بیس میں آپ کو کہہ رہا ہوں چودہ سے پندرہ کامیابی ہاں آپ پر آنا سماؤں پندرہ سے سولہ کہہ رہے تھے چودہ سے پندرہ کامیابی اور میں بتا رہے تھے ہوں کیسے یہ بھی بتاؤں گا میں پوچھتی ہوں انیس سو ستر کے بعد دس الیکشن ہوئے میں نے دس کے دس کبر کیا سب میں ہارنے والا کہ یہ کہتا ہے دانلی ہوئی ہے دیکھ لیں ان کے دوزار تیرہ میں انہوں نے ایک کےلاوہ میرے خیال ہے چوبی سیٹیں انہوں نے جیتی تھی دوزار آٹھ سے لے کے دوزار چوندہ تک ساری سیٹیں پیمین نہیں جیتی کیونکہ حکومت میں یہ تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اس پر بھی آتی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ میں ہوتے ہم کیسے آ سکتے ہیں دوسرا یہ دو آئی ڈائی دو آئی ڈائی تمام ذنینی انتخابات ایک آخری جیتی تھی سیالکوٹ والا سکر اب سوال یہ ہے کہ اس حد تک نوبت کیوں پہنچ گئی ہے ڈیسپریشن اور دیوار پر لگانے والی بات کسی حد تک صحیح بھی ہے دیکھیں جو بات ماننے والی ہے اب اس کو جس طرح پندرہ کیسیز بنائے گئے ہیں اس کے پارٹی کے لوگوں پر کیسیز بنائے گئے ہیں رونے کی بات ہے کہ پیتھولوجیکل ہیٹرڈ جو نائنٹیز کی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے خلاف کیسیز بناتے تھے آج پی ٹی آئی ورسس پی ایم ایل این ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی آئے چونکہ ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے یعنی کہ نونگلی کی آگئی تو خیر منائیں اس پر یہ بھی کہا تھا کہ فضل الرمان کی آگئی تو تمہاری بلکل جان نہیں بچے گی یہاں تک کہہ دیا تھا دیکھیں اب وہ جو بات لوگ کر رہے ہیں گرینڈ ڈیالوگ کی وہ کروانے والے ہوا ہی ہیں اب دیکھنا یہی کہ ان کی طرف سے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ادھم ایستقام جہاں پر چلا گیا ہے جو پلٹیکل انسٹیبیلیٹی کے لیڈ کر رہے ہیں اکنومک انسٹیبیلیٹی کے طرف آپ پندہ فرصہ آپ نے انٹریسٹ کر دیئے ہیں آپ بارے سروائیو ہی نہیں کر سکتے امران خان نتائج مانیں گے سر اگر وہ بارہ نشست سے نہیں اس الیکشن میں جیت پاتے ہیں تو وہ مانیں گے وہ تو پہلی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جانتار ہے پہلے انہوں نے ڈس کریڈٹ کر دیا اس الیکشن کو اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بیس میں بیس بھی جیتیں گے یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا ممزا کو بھی کہتے ہیں اور نام بھی لیتے ہیں میرے خیال ہے مجھے لگ رہا ہے کہ خدا نہ خاصہ وائلنس ہوگا اور یہ لڑائی کی طرف معاملہ جائے گا یہ دونوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ بھئی جو جیت رہا اس کو جیتنے دیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں طرف سے فیصلہ ہوگا سب طرف سے لوگوں نے گنز اپنی تیار رکھی ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے اچھا افنان عمران خان نے تو بیس میں بیس نشست سے جیتنے کی بات کی آپ لوگ بھی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم بھی اچھی خاصی نشست سے جیتیں گے میں آپ سے بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف اندازیں ہیں آپ کی یا پھر دونوں کو الگ الگ یقین دھیانیاں کرا دی گئی ہیں کہ دیکھیں آپ نے کوئی بھی چیز پریڈک کرنی ہو ہم نے اس کا ہسٹوریکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھنا ہے ہم نے لاسٹ یئر لوکل بوڈیز کا پنجاب میں الیکشن ہوا ہم نے وہ سویپ کیا ہم نمبر ون آئے نمبر ٹو انڈیپنڈنٹ آئے نمبر ٹری پی ٹی آئی آئی پھر ہم نے پنجاب کے اندر تمام زمنی انتخابات جیتے سوائے ایک تمام جتنی پی ٹی آئی کے طور پر وجہ پتا ہے؟ میں میری گزارش ہے امران خان مہنگائی کی وجہ سے جائے پتے ہیں ایک میں بتاؤں دیکھیں جس طریقے سے محرف ارکان کے خلاف پارس ایک مہم چلی ہے نا وہ اس کا ٹول لے کے جا رہے ہیں آگے ادر وائز مجھے ذاتی طور پر یہ کہنے میں کوئی آرنی ہے کہ یہ ایک سو چونتیس سیٹوں کا جو پنجاب ہے اپنا سینٹر پنجاب آپ کا لاہور سے لے کے اٹک تا پی ایم آل اینڈ کی جبردست وہاں پہ اکثریت ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی عسانی جات کو ہرا سکتا ہے یہاں پہ ان کو خطرہ لگ رہا ہے جب جنرل الیکشن ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ امران خان پنجاب میں ان کو پچھار سکتا ہے لیکن یہاں پہ ان کو ارادی ہے نا تو اگلا الیکشن پھر اس کے لیے جیتنا سکتا ہے وہ تیاری وہ کہہ رہے ہیں پوری ہے نا ان کی اس کے حوالے سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے دس سیٹیں جیتنی ہیں سمپل مجورٹی کے لیے ہم پنجاب کے عوام کو بلکل چھوڑ دیں پہلے تین مہینے جایا کوئی کام نہیں ہوا اگر ہم اس چکر میں کام نہ کریں اپنان پری پول رگنگ ہوئی ہے ہمیشہ پری پول رگنگ ہی ہوتی ہے بات پوچھ نہیں ہوتا دیکھیں میری گزارش ہونے اگر تو کوئی پری پول رگنگ ہے تو اس کا ایویڈنس لے کے آئے نا سامنے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ترقیاتی کام کرنا پری پول رگنگ نہیں ہے اگر ترقیاتی کام ہوئی رہے ای سی پی جو ہے اس نے ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں روک دیا ہم نے روک لیا ختم ہوگی نا پہلے یاد نہیں آتے لوگوں کا پہلے احساس نہیں ہوتا تین مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے کام کرنے دیا نہیں جا رہا اگر کیسے کریں میری گزارش ہونے دیں بات یہ ہے کہ ساتھ سیٹے ہیں ساؤھ پنجاب کی اور تقریباً تیرہ سیٹے بارہ سیٹے ہیں سنٹرل منجاب کی ایک سیٹ ہے نور پنجاب کی ٹھیک ہے نا ہم لوگ جو ہمارے پاس candidates ہیں وہ winning candidates ہیں آپ وہ candidates کی ہسٹی اٹھا کے دیکھیں یہ وہی candidates سے پہلے PDI کے پاس تھے PDI نے بھی ضرم تھے اسی لئے ان کو لیا تھا گیارہ ان میں سے independent تھے وہ electables ہیں گیارہ گیارہ electables ہیں میں غلط بات نہیں کروں گا تو بھئی ان کی ہسٹری ہے نا وہ جگر جائیں وہ جیت جائیں گے دس بندوں کی بات ہے آپ مجھے پنجاب میں پی ٹی آئی مضبوط ہے میری میری گزارش دیکھیں بیس میں سے بیس میں سے بیس کیسے جیتے گا کیونکہ عمران خان صاحب کی ممیشہ باتیں ہی ہوتی ہیں ان کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا میں نے آپ کو پورے دلیل کے ساتھ بدا سکتا ہوں کہ ہم 14 سے 15 سیٹے انشاءاللہ نکالیں گے اس سے زیادہ بھی نکالیں یہ دو سے تین جیتیں گے اور ایک یا دو انڈیپنڈنٹ بھی جیتیں گے صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے اگر اس پر ایتزامی اور پولس کا استعمال آپ نہیں کریں گے اگر املاحات نہیں ہوتا دسکا میں ہوا تھا دسکا میں ہوا تھا ہم نے ایویڈنس کے ساتھ ایسی پی گئے انہوں نے الیکشن چیز کیا اگر ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو اس کا ایویڈنس لے کے جائیں ایسی پی کے اندر اور عوام کے سامنے لے کیا ہے ہم نے ان کی حکومت میں دسکا کے الیکشن ریزلٹ چینج کروایا تھا کیونکہ ہم نے ایسی پی چلے کہتے ہیں جائے نا یہ لوگ ایسی پی اب یہ پانچ مقصود نشستوں کا نوٹیفیکشن جاری کہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ ہے اس کی مجھے ایک باہوت ہے جب ٹوٹل آپ کی ریپریزنٹیشن بنتی ہے ٹوٹل نمبر او ووٹس کے اوپر جب ٹوٹل نمبر او ووٹس ہی میں تو کہاں سے ہوگا یہ تو پھر آئی کوئٹ یہ گلہ کرنے ہیں جس نے کہا نوٹیفیکشن کرو بھئی بات یہ ہے کہ ایسی پی کا ڈومین ہے تو پھر اس پر بھی ایک تنازہ کھڑا ہوگا نہیں کیوں تنازہ کھڑا ہوگا جیس دن یہ ریزلٹ آئے گا اس سے چند دنوں کے اندر یہ نوٹیفائی ہو جائیں گے جب موسیٰ یہ ملتان اور جنوبی پنجاب میں امومن پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہے اور جو گلانی خاندان ہے وہ سیاسی طور پر یہاں پہ کافی مضبوط ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس بار اپنے سیاسی حریف نون لیگ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا پہلے ہی بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں ہم پوری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ کو شفٹ ہو کیونکہ ہم شراکت اقتدار کے اندر ہیں اور ہم نے مل کر ہم نے مل کر اس گورنمنٹ کو ہٹایا ہے عمران خان کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے ہم نے اپنی پالٹکس کو دعو پہ لگایا ہے ہم نے اپنی پارٹی پالٹکس کو اپنی ذاتی پالٹکس کو دعو پہ لگا کر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ بتائیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں پاکستان کے لیے امران خاند دیکھیں امران خان دیکھیں امران خان دیکھیں اسی باتیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں وہ اپنی ذات سے باہر نکل ہی نہیں رہا وہ یہ دیکھی جا رہا ہے وہ اپنی پالٹکس کو اور اپنی ذات کو اتنا بچانا چاہ رہا ہے اور وہ اتنا رو رہا ہے تاکہ یہ کیسز کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹھا ہے اس کو یہ نہیں پتا امران خان امران خان امران خان ایسی منسٹریز انجوائی کر رہے ہیں امران خان امران خان شواشی صاحب کس کو دینے کے لیے پیپلز پارٹی کو نواشی صاحب نہیں مان رہے اصل خبر یہ ہے ایسی کوئی بات نہیں اگلے الیکشن کی نہیں جنوبی پنجاب کی ساتھ میں سے کتنی نشستیں گیتیں گے آپ جنوبی پنجاب کے اندر جو متحدہ گورنمنٹ ہے وہ میجورٹی سیٹیں جی جائے گی بلکہ ساتھ میں سے ساتھ میں میں الیکشن کیمپین کے اندر بیٹھا ہوں یہاں پر حالات بہت ڈیفرنٹ ہے امران خان یہی چاہ رہا ہے ان کی یہ ٹیکنیکل گیم ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مہنگائی والا سسٹم ہے یہ وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دے یہ ہمارے کھاتے میں ڈال ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنا بلیڈ کر آ چکا تھا اس ملک کو اندازہ بنیے لوگ اور اس نے کیا کیا تھا پچھلے دراصل ہم ریلیف دیں گے کیا 60 دنوں کے ریلیف دیں 60 دن بھی نہیں ہے سو دن سو دن تو پہلی گورنمنٹ کو چاہیے ہوتے ہیں ہنڈرڈ ڈے پلان ہوتا ہے پہلی گورنٹ کا ہنڈرڈ ڈے پلان دیتی ہے جیسے نوم لیگ نے کی، جیسے پاکستان پیپسپارٹی نے کی اس کے بعد آپ سے سوال آت ہوئے تو پی ٹائی سے تب سوال کرتے کا جب مدت پوری ہوتا ہے نہیں 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 سیاستی زندگی دیتی ہیروشیرو بنانے کی ہمارے جو گولڈ ہیں ہمارے گولڈ کو شورٹ ٹم گولڈ نہیں ہیں نہ امران خان کی طرح ہم پلے ٹو در گیلری کر رہے ہیں یہ شورٹ ٹم گولڈ ہوتے ہیں امران خان کو ہیرو نہیں بنانا تو ملک ارثت کے اناس ہو جائے میرا گھر ہو جائے آگ لگ جائے سارا کچھ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو بتا ہے عمران خان اگر وقت پورا کرتا تھا تو اس نے ملک میں بھی نہیں رہنا تھا یہ دو تیا ایک سری مجھے ایک بات رہی ہے آپ نے کہا کہ ہم اینڈی الیکشن میں کافی محنت کر رہیں گے بتائیے کہ زین قریشی کو ہرا پائیں گے آپ لوگ چونکہ شاہ محمود قریشی بھی اس علاقے میں آپ لوگوں سے کم سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں پر مجھے بتائے کہ ملتان کے اندر پی ٹی آئی کو ساری سیٹس مل گئی سب سیٹس طرف ملتان کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے ایک شاہ محمود کو ایم پی کے سیٹ ہرا دی تو اس شخص نے ملتان کے اندر پابندی لگا دی شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں سازش ہوئی میرے کلا میری پارٹی نہیں کی انہوں نے اس کا بدلہ انہوں نے اس کا بدلہ انہوں نے اس کا بدلہ ملتان کی عوام سے لے لیا کہ ملتان کے اندر ایک ایک کوئی پروجیکٹ چار سال کے اندر کوئی ایک ہسپتال سے لے کر ہسپتال سے لے کر کوئی ایک میگا پروجیکٹ کوئی ایک سڑک بڑی بنائی ہوتی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر ڈیویلپنٹ کا کام کیا ہوتا تو میں یہاں پر جواب دے ہوتا ایک چیز نہیں کی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور جہاں قریشی صاحب ہیں وہ تو اپنا ایم این اے کا صیفہ نہیں دینے جا رہا ہے تو وہ کیا کریں گے یہاں پر جیت کے پھر ایم این اے کے الیکشن میں ایم این کی صیفہ دیں گے لیکن اسے ایک بات بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ ان کے صاحب جائے پی ٹی آئی آپ دھوکہ تو نہیں دے دے گی شاہ محمود قریشی صاحب کو یا آپ کی تیاری زیادہ اچھی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک دیفیٹڈ سپیچ کی ہے وہ عمران خان کے ووٹر کو جو اس کو عمران خان کا ووٹ مل رہا تھا انہوں نے خودکوش حملہ آور کر دیا انہوں نے کہا کہ میرے ساقلاب تو پی ٹی آئی نہیں سادش کی ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو کیش کر رہے ہیں آپ کو میں انہیں کہے آزاد لڑ کے دکھائیں کسی سیٹ پر آزاد لڑ کے دکھا دیں کسی پارٹی سے آ جائیں وہ تو عمران خان بیانیوں کو بیچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سادش ہوگی کہ زلنی انتخاب میں کتنی حکومتی تحاد جیت لے گی اور کتنی پی ٹی آئی جیت لے گی آپ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کیا سمجھ رہی ہے دیکھیں الیکشن ہے نا الیکشن کا کچھ نہیں بتا ہوتا پولنگ ڈے منیج کرنا ہوتا ہے یہ بہت چھوٹی 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 چیزیں ہوتا ہے جو کہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کوئی یہ نہیں کہہتا تھا کوئی یہ نہیں کہہتا کہ ٹوئنٹی آٹو ٹوئنٹی میں لے لوں گا آبویسلی آئیم ریالیسٹ اور ہم میں خیال ہے سیونٹی پرسنٹ سیٹ جو ہے وہ گورمنٹ لے جائے گی چلیں جب یہ جزیں الیکشن ہوں گا نا اس سے ایک دن پہلے آباد میں پھر آپ سے بات کریں گے جو اس وقت آپ نے بات کی ہے اس الیکشن کے حوالے سے اعتشام صاحب اس وقت تک تو مجھے سیونٹی پرسنٹ لگ رہا ہے پولٹکس اس دے ٹو دے آفیر سیونٹی پرسنٹ سیٹے جو ہے وہ لے جائیں گی بلکل ٹھیک اعتشام صاحب تھوڑی سی زیادہ مہنگائی کے اوپر بات کر لیں کیونکہ وہ اس ملکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے یہ کچھ مہنگائی کو اور بہتر کر لے گی معیشت کے حالات کو سما لے گی آپ سمجھتے ہیں کہ دن بدن جیسے دن گزرتے جائیں گے معاملات جو ہے وہ خراب ہی ہوتے چلے جائے آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اوفیشلی 33 پرسنٹ آپ کی انفلیشن ہو گئی ہے اور کل جس طریقے سے 125 بیسی پوائنٹ انٹریسٹ ریٹ بڑھائیں 15 پرسنٹ ہو گئے دیکھیں اس نے تباہی پھیڑ دینا ہے دنیا میں ایک اصول ہے اکانومی کے پارس کہ انٹریسٹ ریٹ اس سب بڑھائے جاتے ہیں جب اکانومی اوور ہیٹ کر رہی ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہیں تو ویسے ہی کوئی انفیسمنٹ نہیں لے کے آ رہا انٹریسٹ اتنے آپ نے بڑھا دیا اب کون ہے جو کرزے لے گا اور جا کے فیکٹیاں لگائے گا صرف بینکوں کی موج لگی ہے سینٹرل بینک سے لیتے ہیں اور دوسرے بینکوں میں صرف آئی ایم ایف کے ساتھ مویدہ کیوں نہیں بہال ہو رہا اور وہ چائنیز بینک نے بھی پیسے دیئے اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈالر اگدم کم ہوا لیکن اب پھر روپے کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے پاریس دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے بارے میں میں شاک بات کی جاتی ہے کہ یہ سٹیٹ ڈبارٹمنٹ کا پروگام ہوتا ہے جہاں سے 43% شیر ہے امریکنز کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں یہ بریٹ ورڈ انسٹیوشن میں تو وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہی کچھ ہو رہا تھا کیسے اپورٹڈ حکومت ہے جس کی وہ مدد نہیں کر رہا اس لیے نہیں مدد کر رہا کہ ان کو دعا کانفرنس ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ میں چیزیں تیہ ہو گئیں پھر جناب نواشی صاحب نے بلا لیا مہا چلے گئے اب دیکھیں پوری ٹیم ان کی مہا چلے گی فیصلے اب تک نہیں ہو سکے کیا کرنے کیا نہیں مفتا اسماعیل کا رول کیسا ہے دیکھیں اب ایک نئی کنٹروپرسی شروع ہو گیا معذر کے ساتھ شاید خان ابباسی اور خاجہ عاصف چاہتے ہیں وہ رہے اساق دار صاحب آ رہے ہیں خاجہ دیکھیں پہلے تو کے پی نے ان کو تنک کیا گورنمنٹ نے پرسو انہوں نے ریٹیفائی کیا ورنہ ایک بھی صوبہ اگر پارس اگر سائن نہیں کرتا اس پر جو میمورانڈم ہے کچھ بھی نہیں ہوتا مشکل سے انہوں نے سائن کیا ایم ایف کا پرگام تھو ہوا ہے لیکن ان کی جو نہیں نہیں شرائط آ رہی ہیں اتنی خوفنات آ رہی ہیں ابنان مانگی تو تین تین یہ تو اور زیادہ اس سے زیادہ شرائط آ رہی ہیں وہ کیوں کی ہے وہ اس پہ بھی اتراز اٹھا رہے ہیں ابھی مفتہ اسمائل کی انہوں نے بات کیا یہی آپ کے پارٹی کے اندر ایک ڈیویجن ازر آ رہی ہے افنان کے آدھے لوگ مفتہ اسمائل سے خوش ہیں آدھے جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں اساقڈار کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتہ اسمائل کو ہی اپنی کام جاری رکھنا چاہیے وزارت خزانہ کو سمالنا چاہیے یا پھر اساقڈار جو آپ اے ٹیم جسے اپنی کہتے ہیں ان کو آ کے سمالنا چاہیے ملکہ حالات کو میں تو اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ بیس مین فور دی بیس جوگ اور ٹریک ریکارڈ میں بتاتا ہوں ٹریک ریکارڈ وہ آپ کا سب سے زیادہ امورڈن ہونا چاہیے اگر پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی نے آئی ایم اف پروگرام کو سکسیسولی کمپلیٹ کیا ہے اس کا نام اساقڈار ہے اس کے علاوہ آج تکسی نے مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک آدمی ہے جس کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے ہے تو آپ اس کو کام کرنے دیں گے تو دیکھیں آپ کی ایکانومی ہے ایسے کوئی معمولی سی منسٹری ہو کیا کہتے ہیں جس کا کوئی فرق نہ پڑھ رہا ہوتا تو میں کہتا ہے چلو اس کے اندر آپ کو کہتے ہیں جو آپ کو ساتھ سب سے بہترین آدمی ہے آپ اس کو لگائیں جبی پہلے بہترین آدمی کو نہیں لگایا پہلے آپ نے معاملات مزید خراب کروا لیے اور اب آپ کہتے ہیں کہ ایٹی بھول دانت انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو فائدہ ابھی اس کا ریو ہوتا ہے انڈ او دو منت اس کی آئل پرائسز مزید کے ساتھ اپنان آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹرولیم پرائسز کو کم نہیں کر سکتے باوجود اس بات کے انٹرنیشنل پرائسز کم نہیں کر سکتے ہیں ہم نے بجٹ میں جو پیسہ تیک پٹرولیم لیوی سے وہ کم ہو جائے گا تمہارا بجٹ خراب ہو جائے گا میں یہ بات آپ کو پورے اپنے داوے سے کہتا ہوں کہ ہم پٹرولیم پرائسز کم کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ہنڈر ڈالر آئے گا کریں گے لیکن پتہ نہیں کب کریں گے آپ بولے پہلے کمائیں گے پہلے حکومت کمائیں گے ٹیکس لگا کے اس کے بعد پھر کب کریں گے ہم جو ٹارگٹ آئی دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا آپ ایک بات سمجھ گوشت کریں اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا پچھلے آخری تین مہینے کے اندر سبسٹیز ساری کی ساری دوبارہ دے دیسا اب وہ آئی ایم ایف کہتا ہے آپ لوگ سوونڈ سٹیٹ ہیں آپ نے کیا مذاق بنایا ہے آپ نے ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ہماری بات بھی نہیں مانتے تو وہ اب ساری کی ساری جو تین مہینے کے عمران صاحبی کارستانی ہے کہ ان کا وہ ہم سے صحیح کروا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے معاملہ سارے سارا وہ ہو جائے گا ٹھیک وہ ہو جائے گا ٹھیک آپ اپنی بات بھی کر لیں اور ایک سوال بھی لے لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مستہ اسماعیل کی جو پالیسیز ہیں وہ درست ہیں اور انہی کو ہی وزارت خزانہ کو آگے لے کے چلنا چاہیے ہم نے اس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک ماسٹر پلان چاہیے اور ایک ویژن کے ساتھ چاہیے اور وہ ماسٹر پلان آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ پیٹرول کے اوپر صرف آپ نہ پیٹرل سپیسیسک بات کریں کہ پیٹرل لیوی دیکھیں ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ جو ہے نا ہماری وہ ہم کبھی بھی پیٹرل لیوی اور جی ایسٹی سے ہو ہی نہیں سکتی ہے جو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے آدھا نیو یورک جو ہے وہ چائنہ نے موڈگیج کیا ہے ٹھیک ہے تو نیو یورک کبھی کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اور ڈیٹ جو ہے وہ غلط بات بھی نہیں ہے پوری دنیا ڈیٹ دے رہی ہے بات یہ ہے کہ ہم نے کمانا کہاں سے ہے ہمیں کمانے کے لیے آپ یہ ہمیں کمانے کے لیے صرف ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے پرائیوٹائیزیشن جس کو ہمیں پرائیوٹائیزیشن کے اوپر سیریسلی ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں یہ ڈیٹ سپارنے چاہیے پیپرس پاری تو پرائیوٹائیزیشن کے خلاف نہیں کوہت زیادہ اور اب بھی خلاف ہے پی آئیے دیکھیں میں دیکھیں سٹیل میل کو نہیں بیچنے دے رہے ہیں پی آئیے کو نہیں بیچنے دے رہے ہیں ہمیں چیزیں ہمیں آؤٹ آز آ باک سلوشن چاہیے ہی چاہیے کیونکہ اب ہم اس نہیج پر پہنچے ہیں پی آئیے کا بیڑا گھر کر دیا ہے عمران خان نے انہوں نے اتنا بدنام کر دیا اس کو کہ کوئی اس کو لینے کے چکروں میں نہیں آئے اس وقت ہمیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں قطر کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور آئی ایم ایف پروگرام اس لیے امپورٹنٹ ہے اب میں آپ کو وہ بتا دوں کیونکہ آئی ایم ایف ایک مین چیز ہے آئی ایم ایف جب شرائط رکھ دیتا ہے تو پھر باقی بینک ورل بینک آ جاتا ہے ایشن ڈیویلومنٹ بینک آ جاتا ہے جو پرائیویٹ تکافلز ہیں وہ بیچ میں انوال ہو جاتے ہیں کہ نہیں اگر آئی ایم ایف ان کی ہم بھی پیسہ دے دیتے ہیں تو وہ ایک سکرنگ کے لیے پیسہ آ جاتا ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کو واپس کیسے کرنا ہے ہمیں دولر فسا کے بیٹھے ہیں دینایا پیسا جو تیک کیا گیا تھا کہ جی جو ہمارے ریزرز بیٹھے ہیں دینایا پر دینایا پر دینایا پر دینایا پر دینایا وہ اوٹے نظر نہیں آتا یہ پیسہ جو دینایا ہے آدمی چیف نے دلوایا ہے یو ای سے چینہ سے اور سعودی عرب سے اور ان ساروں نے دھکیلا دیا انہیں کہ جائے پہنے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام فائنل کر کے ہیں یہ حکومت کو دیا گیا یہ ہماری یہ ہماری فیل فورن پولیسی یہ پچھلی گورنمنٹ تو پچھلی گورنمنٹ کو دیا گیا تھے یہ پچھلی گورنمنٹ کی ساتھ یہ آدمی قیمتوں کی وجہ سے ہے یا نا اہلی کی وجہ سے ہے چونکہ عمران صاحب کے دور میں آپ کہتے تھے عالمی قیمت نہیں نا اہلی ہے اب کیا ہے آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم رلیف دیں گے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ٹھیک ہم پولیٹیکل دیکھ سمیں بلکہ رلیف دیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے بغیر رلیف کے جائیں گے ہم پاگل ہیں کہ ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے بغیر رلیف یہ ہے باقی آپ میگائی تو دیکھیں آپ سالانوں میگائی دیکھیں ہفتہ مار بھینک میگائی دیکھیں دونوں بلد ترین مقام کے ہوگا ہے اسٹیٹ بھینک کہہ رہے ہیں ایک سال تک میگائی نہیں کم ہو سکتی اسٹیٹ بھینک نے کل گا ہے ایک سال تک میگائی نہیں کم کر سکتے نہیں کر سکتے اسٹیٹ بھینک کو ایک سال ایک سال دینے ہمیں ایک سال بعد جب ہم انگلی الیکشن میں جا رہے ہوں گے آپ کو چار سال سے بہت زیادہ ایک سال میں جائیں گے کچھ کیا نہیں ہوگا تو ووٹ کیسے ملیں گے ہم عوام کو ریلیف دینے کی پوری کیسے کریں گے ہم سارے تین سال یہ کہتا ہے کہ یہ بگاڑ کر کے گئے تو میں سمال نہیں سکتا ہم نے دو آزار تیرہ سے دو آزار اٹھارہ اسٹرہ کوئی بات نہیں کی ہم نے سی پیک کیا ہم نے گیار آزار میک اپور کے فاتھ لانڈ لگا ہے ہم نے سترہ سال کلومیٹر کی موٹر وے بنائی ہم نے ڈیم بنائی ہم نے نہیں رویا جو کہ پہلے کیا ہوا تھا کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں شاہد 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 شکریہ آپ سب کا پروگرام شرکت کیلئے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارے جانچے کو جاتے دیجئے